اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اوکٹا گون ہے دیکھیں دو سائیڈ سے ایک کلاوسٹ فگر نہیں بنتا تو تین سائیڈ سے بنتا ہے اور تین سائیڈ کلاوسٹ فگر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی تین سائیڈ جو کلاوسٹ فگر ہے اس کو ٹرائنگل کہتے ہیں اسی طرح جو فور سائیڈ کلاوسٹ فگر ہوتے جی اس کو کہتے ہیں جی قوارڈری لیٹرل قوارڈری لیٹرل اکثر پوچھتے ہیں کہ فور سائیڈ کلاوسٹ فگر کو کیا کہا جاتا ہے فائیو سائیڈ کلاوسٹ فگر کو کیا کہا جاتا ہے وغیرہ فائیو سائیڈ جو کلاوسٹ فگر ہے جی اس کو کہتے ہیں پینٹا گون اسی طرح سکھ سائیڈ جو کلاوسٹ فگر ہوتا ہے جی اس کو کہتے ہیں ہیکزا گون اسی طرح سیون سائیڈ کلاوسٹ فگر کو جی کہتے ہیں ہیپٹا گون ادھر آپ سے ایٹ سائیڈ کا پوچھا گیا اور ایڈ سائیڈ کو کہتے ہیں اکٹا گون اسی طرح نائن سائیڈ کو کلوسٹ وگر کو کہتے ہیں جی نینہ گون اور ٹین سائیڈ کلوسٹ وگر کو کہتے ہیں جی ڈیکا گون نیکسٹ پیشن کمفرنس آف سرکل اس ٹو پائے پائے دی ایریا ہمیں پتہ ہے کہ جو سرکمفرنس آف سرکل ہے وہ ہے ٹو پائے آر کے برابر اور ادھر وہ گون ہے ٹو پائے تو مطلب یہ ہے کہ آر ایکول ہے جی ون کے تو اب میں نے ایریا فائنڈ کرنا ہے تو ایریا آف سرکل اس ایکل ٹو پائے آر سکوئر تو ادھر میں آر کی جگہ ون پوٹ کروں گا تو یہ پائے انٹو ون سکوئر تو یہ ہمارے پاس پائے آ جائے گا تو ایریا اس سرکل کا کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس پائے نیکس سوال ایکویلیٹرل ٹرائنگل اس ٹو پائے ایریا ایکویلیٹرل ٹرائنگل وہ ہوتا ہے جس کے تینوں سائیڈ firewall ہوتے اگر اس کا جو ایریا ہے وہ given ہے انڈر روٹ 3 بائی 4 a square where a is the چلے اس کو میں length کہہ لیتا ہوں اس کو میں l کہہ لیتا ہوں length of the side ہے اس کو میں l کہہ لیتا ہوں area is equal to انڈر روٹ 3 بائی 4 l square l جو ہے وہ length of any side ہے length of any side either 1 ہے تو یہ آپ کے پاس انڈر روٹ 3 بائی 4 into 2 square آ جائے گا تو یہ تو آپس میں cut جائیں گے اور آپ کے پاس جو area ہے وہ آپ کے پاس انڈر روٹ 3 آ جائے گا next question a triangle having no equal sides and no equal angles is known as دیکھیں جو triangle ہوتا ہے جس کے کوئی equal side یا ایک equal angle نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں جس skeleton triangle equilateral triangle وہ ہوتا ہے جس کو 3 sides equal ہوتے ہیں 3 angles اور 3 sides equal ہوتے ہیں isocellus triangle وہ ہوتا ہے جس کے 2 sides equal ہوتے ہیں اور skeleton triangle وہ ہوتا ہے جس کا کوئی side equal نہیں ہوتا right triangle وہ ہوتا ہے جس میں 90 degree triangle ہوتا ہے جس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس skeleton triangle ہے parameter of a rectangle with base b and height h is given as اس کا جو right answer ہے وہ ہے 2 into h plus b کیونکہ for example for example اگر آپ کے پاس یہ h ہے یہ b ہے تو parameter sum of all sides کو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہوگا h ادھر بھی h ہے ادھر بھی b ہے h plus h plus b plus b which is actually equal to 2 into h plus b جس کا right answer آپ کے پاس یہ ہے next سوال the exterior angles of any polygon sum up to جو بھی polygon lost figure ہے اس کے جو exterior angle ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 360 degree ہوتے ہیں interior angle کا جو formula ہے وہ آپ کے پاس کچھ یوں ہیں n minus 2 multiply by 180 degree صحیح تو اگر آپ کے پاس interior angle کا پوچھا گیا ہے تو آپ کو یہ formula use کرنا پڑے گا where n is equal to number of sides صحیح اب pentagon میں 5 side ہے تو n کو اپنے 5 میں ادھر آپ نے 5 ڈالنا ہے hexagon میں 6 side ہے تو n آپ نے 6 ڈالنا ہے یہ ہے interior angles کے لیے exterior angle کا جو sum ہے کسی بھی polygon کا وہ ہمیشہ 360 ہوتا ہے next سوال the angle of a triangle are 3x daily of x اچھا ہمیں پتہ ہے کہ some of the angles of the triangle is 180 degree تو ان دونوں کو ہم sum کریں گے کیونکہ یہ تینوں کو ہم sum کریں گا کیونکہ یہ تینوں جو ہے نا وہ angles of triangle ہے تو ہمارے پاس ہوگا 3x plus 2x minus 7 plus 4x minus 11 is equal to 180 degree یہ آپ کے پاس آ جائے گا 9x minus 7 اور 11 minus 7 اور minus 11 آپ کے پاس minus 18 آ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس 180 آ جائے گا یہ 9x 18 ادھر shift ہو جائے گا تو 180 plus 18 آپ کے پاس 198 آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کو 9 پہ divide کرنا ہے 198 degree divide by 9 آپ کے پاس جس کا answer آئے گا وہ آپ کے پاس 22 آئے گا x کی کیا ویلیو ہے وہ آپ کے پاس 22 degree ہے صحیح next آوال which of the following angles are classified as complementary angles وہ ہوتے جن کا sum 90 degree ہوتا ہے اب آپ اس میں وہ angles ڈھونے ہیں جس کا sum 90 ہو یہ دیکھ 65 plus 25 آپ کے پاس 90 آجاتا ہے تو یہ اس کا answer ہے ان کا سم 100 ہے تو یہ complementary نہیں ہے اس کا sum 180 ہے تو یہ complementary نہیں ہے by the way یہ supplementary ہے supplementary angles ہوتا ہے جس کا sum 180 ہوتا ہے اور 50 اور 80 کا sum 80 degree ہے تو یہ بھی complementary نہیں ہے complementary angles آپ کے پاس option a ہے ڈیش angles sum up to 180 degree جو angles کا sum 180 degree ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی complementary angles next question an angle which is larger than 180 degree and less than 360 degree is classified as اس کو کہتے ہیں reflex angle obtuse angle جو ہوتا ہے نا وہ greater than 90 degree ہوتا ہے or less than 180 degree ہوتا ہے صحیح acute angle جو ہوتا ہے وہ greater than 0 degree ہوتا ہے or less than 90 degree ہوتا ہے reflex angle جو ہوتا ہے وہ greater than 180 degree ہوتا ہے less than 360 degree ہوتا ہے right angle کا تو آپ